بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا واقعاً ایسا ہے؟ ایسا اتراز ہمارے علماء پر کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم تاریخی شواہید کو دیکھیں تو وہاں یہ نظر آتا ہے کہ تمام علماء تمام علمائی شیعہ حضرت محسن کی شہادت کا اوپر متفق ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ جناب محسن کی بھی شہادت ہوئی ہے کب ہوئی ہے؟ اس کے لئے اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو یہ ملتا ہے کہ جس وقت حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ کیا گیا اور ان کو درو دیوار کے درمیان شدید زخمی کیا گیا اس کے بعد جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی ہے جی ہاں اگر یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ تاریخی شواہید دیکھنا پڑے گا تاریخی شواہید کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ان دو عظیم اور جلیل القدر علماء کے زمانے کو دیکھنا پڑے گا یونکہ ان کا زمانہ ویسا نہیں تھا کہ یہ تمام عقائد کو اپنی کتابوں میں لے کر آتے یا ان کو بیان کرتے اور ظاہر کرتے لہٰذا ان لوگوں نے بعض اپنی کتابوں میں الگ الگ جگہوں پر مختصرا اشارہ کیا ہے کہ جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے پہلی مثال شیخ مفید علیہ الرحمنہ کی کتاب الارشاد ہے کہ جہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد حضرت زہرہ پر جب مسائب ڈھائے گئے تو اس وقت بطن مادر میں جناب محسن کی شہادت واقع ہوگی جن کا نام پیغمبر اکرم نے پہلے ہی محسن یا محسن رکھا تھا اس کے علاوہ دوسری مثال ہم شیخ صدوق علیہ الرحمنہ کی دیں گے جہاں انہوں نے اپنی کتاب الامالی میں ایک طویل روایت بیان کی اور اس روایت میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مسائب کو وہ بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہائے میری بیٹی فاطمہ جب بھی میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے رسوائی فاطمہ کے گھر میں داخل ہو جائے گی فاطمہ کی حرمت کو پامال کریں گے اور اس کے بعد فاطمہ کے حق کو غصب کر لیں گے اس کو عرص سے محروم کر دیں گے یہاں تک کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور اس پسلی ٹوٹنے کی وجہ سے اس بچے کی بھی شہادت ہو جائے گی جو بطن مادر میں پل رہا ہے اور اس کے بعد فاطمہ آواز دیں گی یا محمدہ یا محمدہ کوئی ہے جو میری مدد کرے لیکن کوئی فاطمہ کی مدد کو نہیں آئے گا اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی معنی والاخبار جہاں وہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت نقل کیا اس میں ایک لفظ کا استعمال ہوا الکنز کنز کے معنی ہوتے ہیں خزانے کے شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتح سے یہ سنا ہے کہ یہاں الکنز سے مراد جناب محسن ہے جن کی شہادت بطن مادر میں ہی ہو گئی تھی تو توجہ کی آپ نے کہ کس طریقے سے ان دو بزرگ علماء کی کتابوں میں نہ یہ کہ فقط جناب محسن کی شہادت کا تذکرہ ہے بلکہ انہوں نے ان کی شہادت کو قبول بھی کیا ہے کہ جناب محسن کی شہادت جناب زہرہ کے بطن مبارک میں ہو گئی تھی لہٰذا اب اس شبہ کی کوئی بھی اور اس اطراز کی کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہ جاتی ہے کہ ان دونوں بزرگوار نے آیا جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کو قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا پروردگار ہمیں راہ مستقیم پر باقی رہنے کی توفیق کرامت فرما ہوں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین state موسیقی